السلام علیکم everyone here we back again with our ongoing series of shark tank پاکستان shark tank پاکستان کے اپیسوڈ 3 کے ریبیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں shark tank کے اپیسوڈ 3 کی فرسٹ پیچھ ہے یمکنز فوڈ جس کے دو انٹرپنورز ہمیں دیکھنے کو ملے تھے بہت امرجنگ برینڈ تھا یہ برینڈ بیسٹ ہے بیبی فوڈ پر جس کا نام ہے یمکنز فوڈ یہ ٹوٹلی بیبی فوڈ ہے اور اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ کیمیکل فری ہے اور نیچرل اور ہیلتھی ہے ان کے اکورڈنگ جو سیری لیوگ اور نیسلی بنیاد ٹائپ کی جو پروڈیکٹس ہیں ان میں کافی مقدار میں کیمیکل پایا جاتا ہے تو ڈیٹس وائے ان کی یو ایس بی یہ تھی کہ یہ کیمیکل فری ہے اور نیچرل اور ہیلتھی ہیں اور ان کا جو لاس سکس منت کا پروفٹ تھا وہ تھا نائن لیکس کا اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پندرہ سو عرب کی بیبی فوڈ کی مارکٹ ہے پاکستان میں جسٹ سو یہ روز بار روز بڑھتی جا رہی ہے تو ایک گریٹ اوپرچونٹی ہے بزنس کرنے کے لیے شاکس تو بہت ایکسائیڈ تھا اس فیلڈ انٹرپنورٹس پر انویسٹ کرنے کے لیے جو آسک مانگی گئی تھی انٹرپنورٹس کی طرف سے وہ تھی نائنٹی لیکس اگینسٹ فیفٹین پرسنٹ کی اکویٹی اور ان کا صرف اور صرف ایک پروڈکٹ ہے جس کا نام ہے بیبی سیلی لیک جو کہ سکس منس کے اباو جو چلڈرنز ہے ان کے لیے ہوتا ہے تمام شاکس تھے وہ ون بائی ون سپیسفیک ریزن کے ساتھ آؤٹ ہوتے گئے کسی کو اس کی ویلویشن سمجھ نہیں آرہی تھی کسی کے لیے اس کا سکیل ہونا بہت مشکل تھا کسی کے لیے اس کی مارکٹنگ کا بہت ایشو تھا ایڈ لاس ان کو جو ڈیل آفر کی گئی ایک شاک کی طرف سے وہ تھی نائنٹی لیکس اگینسٹ 40 پرسنٹ کی اکویٹی اور انہوں نے اس کو کاؤنٹر کیا تھا نائنٹی لیکس اگینسٹ 36 پرسنٹ کی اکویٹی کے ساتھ انہوں نے کاؤنٹر آفر رکھی تھی رومانہ کے سامنے اور یہ ڈیل سکسیسفولی ایک فیر ڈیل تھی 2.5 کلویشن کے اگینسٹ ایک سکسیسفول ڈیل ہوئی یہ فرسٹ یعنی کہ تھرڈ ایپیسوڈ کی فرسٹ ڈیل تھی جو کہ سکسیسفولی کنفرم ہوئی اور اب ہم چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 3 کی سیکنڈ پیچ جس میں شاہ تاج کائزر جوکہ آپ کو ایک کلووٹھنگ برینڈ کے ساتھ دیکھنے کو مل رہی ہے ایک برینڈ جس کو فیمیل انٹرپنور ہینڈل آؤٹ کر رہی ہے سنگل ہینڈیٹلی ہیں شاہ تاج کائزر بیسکلی ایک فیمیل کلووٹھنگ برینڈ ہے جس میں آپ کو فیمیلز کے ڈیزائنز گلوز دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں فورملز بھی ہیں اور برائیڈلز اڈریسز بھی ہیں اور ان کی پرائیسز جو ہیں برائیڈلز کی دو لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور ان کی جو لاس سیل ہے وہ ہے سکسٹی لیکس کی اور اگر ٹوٹل آپ فور یئرز کی سیل آپ دیکھیں گے تو ان کی ہے 3.6 کروٹس آفرز پہ آ جاتے ہیں تو ان کو اسمان نے آفر کیا تھا 40 لیکس فور 20 پرسنٹ ایکویٹی جو کہ ان کو فرسٹ آفر ہوئی تھی ریسٹ آف 40 پرسنٹ لائن آف کریڈٹ اب اس پہ جو کاؤنٹر آفر کی گئی تھی وہ تھی 80 لیکس فور 25 پرسنٹ ایکویٹی پھر اس پہ اگر ایک کاؤنٹر آفر سامنے آتی ہے جو کہ لاشٹ کاؤنٹر آفر تھی اسمان کی طرف سے جس میں تینوں شاہ 50 لیکس فور 20 پرسنٹ ایکویٹی ہے ریسٹ آف 30 لیکس اگرس فور 7 پرسنٹ ریلٹی دیل کنفرم ہوئی اور یہ سکسیسفل ڈیل ثابت ہوئی اس اپیسوڈ کی سیکنڈ پیچ اور سیکنڈ پیچ ہی سکسیسفل ثابت ہوئی ناو ہی ٹاغ آباوٹ پیچ نمبر 3 آف شارک ٹینک پاکستان اس میں ایک نیبل بزنس کو ریپریزنٹ کیا گیا ہے کمپنی جس کا نام ہے موووٹ ایک مووونگ کمپنی مووونگ سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہو گئی ایک کارگو شپنگ کمپنی ہے لوجسٹکس اینڈ کارگو مووونگ سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں پورے پاکستان میں ان کی اگر 3 یئرز کا ریونیو آپ کو بتاؤں وہ ہیں سکسٹی کروڑ ساٹھ کروڑ انہوں نے تین سال میں بنائے ہیں اور ان کی جو آسک تھی وہ تھی 5.5 کروڑ اگنس 2.5 پرسنٹ ایکویٹی کے اگنسٹ اور انہوں نے جو لاسٹ ریسٹ کی ہوئی اماؤنٹ وہ ہیں 17.5 کروڑ انہوں نے ریسٹ کی ہوئے ہیں سنس 2021 سے لاسٹ پر جو ان کی ویلویشن تھی وہ بہت ہائی ہے تمام شاکس کے لئے اور کوئی بھی شاکس اس میں انویسٹ کرنا ہی نہیں چاہا تھا سو اس لی کے ساتھ یہ ایک نو ڈیل تھی شاکس نے اس کو ہائی ویلویشن کے ساتھ ڈنائے کیا اور ان کو خالیات جانا پڑا now moving forward to our second last pitch of episode number 3 اب یہ most controversial pitch ہے اور بہت debatic pitch بنی ہوئی ہے because اس میں کہا جا رہا تھا tease کیا جا رہا تھا کہ اس میں بہت بڑی ask رکھی جانے والی ہے یعنی کہ شاک ٹینگ کی ہیسٹری کی سب سے بڑی ask ہمیں اس میں دیکھنے کو ملنے والی ہیں اس pitch میں تو اس کمپری کا نام ہے national impacts اب اس میں کیا products ہیں اس میں بات کر لیتے ہیں اس میں جو products ہیں وہ ہیں plastic printing packaging converting industry پہ یہ products تیار کرتے ہیں machines تیار کرتے ہیں اور sale out کر رہے ہیں ان کی جو sale ہے وہ last sale جو ہے وہ 4cr وہ ask کب سنیے گا ان کی ask ہے سب سے بڑی ask shark tank پاکستان shark tank world کی سب سے بڑی ask 300 crores کی ask ہے against 3% equity یہی ایک ایسی ask ہے جو کہ بہت ڈیبیٹک بنی ہوئی ہے اور اس میں ایک controversial تب بنی جب اس میں جب انہوں نے اپنا profit بتایا last اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے last اپنی sale بتائی اور ساتھ میں net profit بتایا تو اس تمام pitch کا جو نچور تھا تب ہی نکل آیا اور sharks بھی confuse ہو گئے کہ جب ان کی sales جسٹ اتنی سی ہیں تو یہ valuation اتنی ہائی کیسے لے کر جا سکتے ہیں جب انہوں نے ask رکھی تھی تب ہی مجھے آئیڈیا تھا کہ sharks out ہو جائیں گے اگر آپ کے product میں اتنا دم ہوتا تو می بھی sharks اس کو justify کر سکتے ہیں sharks کی طرف سے اس میں بہت intense remarks ہمیں دیکھنے کو ملے 300 crores تو پاکستانیوں کے لیے peanuts ہیں اور اسی لیے وہ یہاں پہ آئے ہیں کہ آپ اس میں easily invest کر سکتے ہیں but مگر مجھے فتح ہوتا ہے کہ آپ اس میں invest نہیں کر سکتے تو میں یہاں پہ آتا ہی نہیں ہے میں اگر آتا تو میں آپ سے اتنے ہی پیسے مانگتا so یہی ایک controversial statement تھی جو کہ کافی دنوں سے trend کر رہی ہے اور اب آپ کے سامنے ہیں ان کا کوئی product بھی clearly سامنے نہیں آیا جس کی وجہ سے ان کا جو vision تھا یا product تھا وہ clear بھی نہیں تھا اس لیے sharks نے اس سے out ہونا ہی consider کیا اور یہ ایک no deal میں کرنا ہے تو we are moving forward to our last picture this episode اور اس پیچ کو جتنا normal سمجھا جا رہا تھا اور جس طرح normal اس کو میں نے دیکھا ہے یہ پیچھ نے مجھے اتنا ہی شوق کیا ہے وہ 300 کروڑ تو بھول جائے جو اس میں آپ کو valuation اور اس میں ask دیکھنے کو ملے گی اور جو آپ کو sales اس میں last دیکھنے کو ملیں گی آپ ہونے والے ہیں show cause اس میں آپ کو ایک company دیکھنے کو ملی تھی جس کا نام تھا سراف global trading company ہے جو کہ پاکستان سے ہی ایک product یا جو raw materials ہوتا ہے جس میں جس میں onyx cotton lead type کی جو raw materials ہیں ان کو یہ یہاں پر source کر کے then یہ چائنا میں ان کو export کر رہے ہیں ان کی جو last sale ہے وہ ہے 11 billion روپیز اور sale کے ساتھ ساتھ ان کا یہ trading and sourcing company ہے اور اسی کے ساتھ جو انہوں نے ask رکھی تھی sharks کے سامنے ایک shocking ask یہ تھی 1.5 billion against 20% کی equity یعنی کہ آپ پاکستانی روپیز میں اس کو دیکھیں گے تو ڈیٹھ سو کروڑ کی یہ ask sharks کے سامنے رکھی گئی تھی against 20% کی جو کہ عثمان بشیر کے ساتھ یہ successfully confirm ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں عثمان بشیر نے offer کیا ہے 80 crores against 20% and rest of 70 crores against line of credit اور یہ ڈیل انہوں نے offer کی تھی جس کو انہوں نے successfully accept کیا ہے اور یہ biggest deal shark tank کی history کی جو کہ successful ہوئی ہے اور جو last ever deal تھی shark tank میں پیسہ نہیں ہے اپیسوڈ 3 اگر آپ ایسے ہی ریویوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو like میں ملوں گا آپ کے ساتھ اپیسوڈ 4 کے ریویو کے ساتھ till then اللہ حافظ بائے بائے بیساوڈ